آگے بڑھتے ہیں تحریک لبیق پاکستان کے کارکنان لاہور کی جامعہ مسجد رحمت العالمین میں موجود ہیں اور علامہ خادم حسین رزوی کی برسی کے حوالے سے کیا تیاریاں کی گئیں ہیں جان لیتے ہیں بولی اس کے نمائندے جنید احمد سے جنید اپ ڈیٹ کیجئے گا جیہاں حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد اب تحریک لبیق پاکستان کے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت مسجد رحمت العالمین کے در موجود ہے ہمارے ساتھ رکنے شورا ڈاکٹر شفیق عمینی صاحب موجود ہیں سے بات کرتے ہیں سر ایک تو برسی آ رہی ہے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی تو اس سوالے سے تیاریاں کیا چاہ رہی ہے اور حکومت اب کیا کہہ رہی ہے کہ حافظ حسین رزوی صاحب کب تک ان کی رہائی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً جو بابا جی کا عرص مبارک ہے پہلے سالانہ عرص انیس ویس اور اکیس کو تین روزہ اس کے تقریبات ہیں اس کے لئے الحمدلللہ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اس کے لئے تمام کمیٹ یا تشکیل دی جا چکی ہیں اور انشاءاللہ امید یا یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی عرص کا پروگرام اور دنیا بر سے حضور کے غلام جو ہے نا وہ اس کے لئے انہوں نے تیاریاں پکڑی ہیں اور وہ آئیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ انتہائی پرامان ماحول میں ہوگا اور ایک اچھا پیغام جو ہے نا وہ پورے امت مسلمہ کو ملے گا رہی بات قبلہ امیر محترم حضرت حافظ سعید رضوی حفظ اللہ کی تو انشاءاللہ بہت ہی جلد ان کارکنوں کی جو انتظار کا شدت ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور آج اس میں بہت اہم پیش رفت انشاءاللہ وہ ہونے والا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد ہماری قائد ہماری کارکنوں کی نا کارکنان یہاں پرعظم دکھائے دیتے ہیں اور بڑے ہی پرامن طریقے کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے